بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں بلکل سمپل اور ایزی سا پنجابی پلاو اوریجنل پلاو جو ہمارے گھروں میں پہلے بنا کرتا تھا ہماری امی یا ہماری دادی جو بنایا کرتی تھی آج وہ سیم سٹائل میں کرنے لگی ہوں اس لئے سوچا کہ آپ لوگوں سے شیئر کروں کہ پنجابی پلاو کیسے بنایا جاتا ہے اور میرے چار کپ چاول ہیں اس کے لئے میں ایک کپ پوائلٹ آتی ہوں جب تک اوائل گرم ہوتا ہے تب تک میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ میں نے پیاز ٹٹ کر کے رکھا ہوا ہے چکن دو کے رکھا ہوا ہے چاول بگو کے رکھے ہوئے ہیں جی ابھی یہ میں نے بنگال کے رکھا ہے ابھی اس کو نکالا نہیں ہے اور یہ میں نے ہری مرچیں لسن اور ادرک یہ چیزیں میں نے کھوٹنی ہے ابھی اس کی اس میں ڈالی ہوئی ہے ابھی اس کو بلینڈ کروں گی اب اوائل ہمارے چکے گرم ہو چکا ہوگا تو اس میں پیاز ڈال دیتے ہیں ہم باقی مسالہ پیس لیں گے پیاز ڈال دیتے ہیں ہم باقی مسالہ پیس لیں گے پیاز ڈال دیتے ہیں ہمارے پیاز میں ڈال ہوں پیاز میں کھوٹن میں ڈال دیتے ہیں پیاز میں ڈال دیتے ہیں پیاز میں ڈال دیتے ہیں پیاز میں براؤن ہو چکے ہیں اب میں گوش ڈال دیتے ہیں اب گوش کی سکحہ چینڈ ہوئے تک اس کو اس نے پوچن کی کیسے باری خواب کریں ہمیں دیکھیں گوش چھون کیا ہے اور پڑا تو اس نے اپنے کلر بھی چینج کر لیا ہے اس کو لاتے میں نے ایک منٹ کے لئے لکن لگا دیا تھا یہ لے کے پیس پاس اور سابت کر مسالہ کیرہ لچی لونگ جائفل یہ ساری چیزیں اس میں جال کے آپ گوشت بھی ساتھ ساتھ گلتا رہے گا اور ساتھ ساتھ جو ہم نے پیس آیا مسالہ اس میں میں نے پیس دے وقت بڑا ساتھ ہی جال دیا تو یہ اب ہم اس میں ڈال دیں گے سارا مسالہ بھی دل گیا اب ہم اس کو تھوڑی سی دیر کے لیے پھونیں گے اور میں ساتھ ہی نمک بھی ڈال دے گی میجر میٹس ساری آپ کو میں پہلے بتا ہی نہیں ہے اب میرے چار کپ ہیں تو میں یہ والی چار سپون ڈالوں گی نمک بھی موسیقی 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 بھی ڈال دیا ہے جو پانی جس سے میں نے بھگوئے تھے کھولتا ہوا پانی تھا تو وہ اسی چاولوں سمیت وہ پانی میں نے اس میں ڈال دیا اب اس کا ایک لاز پروسس ہے جو ہمیشہ سے آپ کو پتا ہے کہ خاص ٹیپ ہے میرے پلاو کی لیکن وہ بلکل لاز میں کریں گے ابھی میں اس میں ڈککن لگانے لگی ہوں جب تک پانی اس کا ڈرائی ہو جائے اور رائز بھی جو ہے وہ ہافڈن ہو جائے یہ دیکھیں پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو چکا ہے اور ہافڈن ہوئے ہیں رائز اب اس میں میں دہی اور وہ گارلک پاورڈر جو میرا مکس ہوا ہے وہ میں اس پر ڈال دیوں پھوڑی دیر کے لیے ڈککن لگا رہی ہوں کیونکہ اب اس میں پانی ہے پھر اس کو ڈھم لگا دوں گے یہ پانی میرا جو ہے وہ ڈرائی ہو چکا ہے اب میں اس کو ڈھم لگانے لگی ہوں اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ رمزاد و مبارک کا باورکت مہینہ بہت تیزی سے جا رہا ہے اور اس کی ساری رحمتیں اس کی ساری نحمتیں ہم سے جدہ ہو رہی ہیں سب دعاوں میں یاد رکھئے ابھی یہ تاک رہتے ہیں تو سب دعاوں میں یاد رکھیں اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور اس کرونا وائرس سے جان چڑھائیں جو بھی ہے جیسا بھی ہے اللہ تعالی یہ اس کا خوف و آراز جو ہے وہ ختم کریں ہمارے ملک سے سب کو اپنی امان میں رکھیں صحت واری زندگی دیں چیزوں اور کشیوں پھری زندگی دیں اب ہم اس کو اپنے پلاو کو ڈھم لگانے لگے ہیں تم کمپلیٹ ہو چکا ہے اور یہ دیکھئے کترے مزیدار رائز تیار ہوئے میں ہیں نکھرے نکھرے چمکدار مزیدار پلاو آپ میں اس کو ڈش آؤٹ کرنے لگی ہوں مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ریسپی ضرور اچھی لگی گی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت سیمپل بہت ساتھا پنجابی پلاو بہت نپرانے بچپنٹی ٹائم کیا آگے ہیں آج اس لاؤ کو بناتے ہیں یہ دیکھئے بہت مزیدار کلاو سا ہے یقیناً آپ کو پسند آئے گا